ملک بر میں یوم آشور کل مذہبی عقیدت و احترام سے بنا جائے گا تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قسموں میں علم زلجنہ اور تازیہ کے جلوس برامت ہوں گے نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانسار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ملک بر میں نوی محرم الحرام کے جلوس برامت ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات اہم شہرہوں امام بارگاہوں اور ماتمی جلوسوں کے راستوں پر واؤک تھرو گیٹ نسپ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نگرانی سوشل میڈیا کی بھی خصوصی مانیٹرنگ امن و امان کے قیام اور شہریوں کی حفاظت کے لیے صرف مخصوص مقامات پر موبائل سرویس موطل رہے گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف سے رکن صوبائی اسمبلی سعید اکبر خان نوانی کی مراقعات ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر تبادلہ خیال رکن صوبائی اسمبلی نے فیلڈ ہسٹال اور کلینک آن ویلز پروگرام کو سرہا فیلڈ ہسٹال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ کار مزید بڑھا رہے ہیں پانچ سو مزید فیلڈ ہسٹال دیں گے دو سو بنیادی مراقضی صحت میں آئندہ سال تک چوبیس گھنٹے سفصیز مہیا ہوں گی ڈسٹرکٹ ہیڈ کارٹر ہسٹالوں میں تہلیسینیا سینٹر قائم ہوں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف فلسطینیوں کے خلاف سہیونی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری غزہ پر اسائلی فوج کے تاسع حملوں میں اٹھارہ فلسطینی شہید متاتد زخمی نصیرات پناگزین کیمپ پر اسائلی فوج کی گولہ باری پانچ بچوں سمیت گیارہ فلسطینی شہید خان گونس میں گھر پر اسرائیلی حملہ چار فلسطینی شہید حملے میں مکان تباہ وسی غزہ کے علاقے زویدہ میں بھی مکان پر بمباری دو افراد شہید مغربی کنارے میں قابض فوج کی فائرنگ ایک فلسطینی شہید بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں حملے میں آفیسر سمیت پانچ بھارتی فوجی حلاق ایک زخمی حملہ دوڑا کے علاقے اڈیسا میں بھارتی فوج اور پیرا ملٹری فورسز کی مشترکہ ٹیم پر اس وقت کیا گیا جب وہ محاصلے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کاروائی کر رہی تھی علاقے میں آپریشن جاری ہے کشمیر میڈیا سرویس امریکی انتخابات کے لئے ریپبلکن پارٹی نے ڈانلڈ ٹرمپ کو بازافتہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ کو ملواقی میں پارٹی کے چاروں سا قومی کنونشن میں نامزد کیا گیا ڈانلڈ ٹرمپ کو ملواقی میں پارٹی کے چاروں سا قومی کنونشن میں آنے پر سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ہوا شاندار استقبال سینیٹر جیڈی وینس نائب صدار کی امیدوار ہوں گے جیڈی وینس کا تعلق پانچ سا پلٹنے والی ریاست اوہائیو سے ہے امان کے داروں حکومت مسقت میں مسجد کے باہر فائرنگ میں چار افراد ہلاک متعدد زخمیں فائرنگ کا یہ واقعہ مسقت کے علاقے جوالوادی القبیر کی امام علی مسجد کے باہر پیش آیا جہاں سات سو کے قریب افراد موجود تھے چین اور روس کی مشترکہ بحری مشکیں میری ٹائم انٹریکشن دوہزار چوبیس جاری مشترکہ گشت میں چین کے مزائل بردار بحری جہازوں سمیت ایک روسی جنگی بحری جہاز بھی شامل بحری بیڑے نے گشت کے دوران موائنہ آپریشن اور ہیلیکاپٹر لینڈنگ جیسی مشکیں انجام دیں مشکیں سترہ جولائی کو اختتام پسیر ہونے کی توقع بحری عرب سے بارش کا ایک نیا سلسلہ پاکستان میں داخل آج سے اکیس جولائی تک پنجاب خیبر پختونخواہ سندھ بلوچستان کشمیر اور گلگت پلتستان میں بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیش گئی پنجاب اور سندھ میں اربن فلڈنگ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ انڈی ایم اے کی سلام اور موسمی صورتحال کے پیش و نظر تمام مطالقہ اداروں کو ہدایات چاری عوامی آگاہی کے پیغامات کے لیے اپلیکیشن متعرف سلامی صورتحال سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں آسمانی بجلی سے اپنی حفاظت یقینی بنانے کے لیے خراب موسم میں باہر نکلنے سے گریز کریں بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں انڈی ایم اے کا انتباہ پیریس اولمپکس میں دس دن باقی اولمپک ٹارچ لیلے کا میزبان شہر میں سفر جاری بشاہ الفرانس اور اوورسیز عراقوں کے تقریباً دو ماہ کے زگزگ سفر کے بعد فرانسیسی دارہ حکومت پہنچی شیولے کو پیریس کے چیمس الائسس آرکڑی ٹرمفر مولن روگ اور رولن گیروس میتکائی لینڈمارکس لے جا گیا پیریس اولمپکس دوہزار چبیس جولائی سے کیارہ اگست تک منقد ہوں گے پیریس اولمپکس کے انقاد اٹھائیس اگست سے آٹھ ستمبر تک ہوگا برطانیہ میں شوٹنگ کا ہوا انوکھا مقابلہ مختلف ممالک سے نشانہ باسوں کے شرکت شوٹرز نے مطر کھانے کی بجائے ان سے نشانہ باسی کی اور انعام بھی جیتا نشانہ باسوں نے مطروں کو مقصوص گند سے بھونک مار کر فائر کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز اور دن بارہ بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں اسمات چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین نیوز ہیٹ لائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلی خبروں کا آقاس کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے یوم آشور کی ملک بھر میں یوم آشور کل مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا جوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں علم زلجنہ اور تازیہ کے جلوس برامت ہوں گے نوازیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جان سار ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا مختلف شہروں میں نوی محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوسوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اسلام آباد میں مرکزی جلوس کہاں کہاں سے برامت ہو رہے ہیں یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں نو محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنہ اشری جی سیکس ٹو سے برامت ہو رہا ہے جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور دو ہزار سے زائد پولیس اہلکار تینات کیے گئے ہیں آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رزوی نے جلوس کے مقامات کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر آئی جی نے کہا کہ جلوس کی نگرانی ڈرون اور سیف سٹی کیمروں سے کی جا رہی ہے جبکہ جلوس کے روٹ کو خاردار تاروں اور مناتوں سے مکمل بند کیا گیا ہے شرکاہ کو صرف مخصوص راستوں سے جلوس میں داخلے کی اجازت ہے سید علی ناصر رزوی نے بتایا کہ جلوس کے روٹ میں چھتوں پر سنائپر کمانڈوز تائنات کیا گیا ہیں اور چیکنگ کے لیے سکاؤٹس پولیس کی باونت کر رہے ہیں آئی جی اسلامباد کا کہنا تاکہ تمام ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزٹ کرتے رہیں گے شہدائے کربلا کی یاد میں کراچی میں نوم حرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہوگا نشتر پاک میں مجلس عزاس علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے خطاب کیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے زیشان احمد سے جی زیشان ابھی تک کن کن راستوں سے گزر چکا ہے یہ مرکزی جلوس اور مزید کیا آپ ڈیٹس ہیں انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ جی نوی محرم الحرام کراچی سمیت پورے ملک میں مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور میں اس وقت موجود ہوں نمائش چورنگی پر جہاں میری اکب میں نشتر پاک ہیں اور جہاں پر اس وقت زاکرین جو ہے فلسفہ شہادت امام حسین پر تذکرہ کر رہے ہیں بلکہ امام حسین کی زندگی اور ان کی کربلا کی شہادت پر قربانیوں پر زندگی فلسفہ حیات بیان کریں گے کس طرح انہیں حسینیت کو تاہیات زندہ کر دیا اور اسلام کو سربلند کیا اور یزید کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک کر اسلام کو سربلندی کس طرح واضح کی اور ہمیں ان سے کیا سبق سیکھنا چاہیے آج کے دور میں بھی ہمیں اسلام اور حق کے خاطر ڈٹ جانا چاہیے اس کے بارے میں زاکرین اس وقت وہاں پر لوگ کو واض دے رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں بتاتا چلوں کہ آپ سے کچھ دیر میں تمام شہر سے چھوٹے بڑے جلوس جو ہے وہ گزرتے ہوئے یہاں نسطر پاک میں جمع ہوں گے اس کے بعد جو مرکزی جلوس جو ہے وہ آپ نے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بار کا ایرانی حسینیان کے طرف چلے گا جبکہ زہر نماز زہرین جو ہے وہ امام علی رضا پر آدھا کی جائے گی اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے مربوط انظامات کیے گئے ہیں جبکہ کل بھی قراجی پولیس ٹیو نے پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ جنگرمنٹ جو ہے تمام ایک ہزار نو ست ستالیس جو ہے وہ چھوٹے بڑے جلوس جو ہے وہ اسے نکالے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے تک میں سترہ ہزار سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تائنات کی گئے ہیں اس کے علاوہ رینجرس کی بھی بڑی بھاری نفری تائنات کی گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو مرکزی جلوس کی نگرانی جو سی سی ٹی وی کی ذریعہ بھی کی جا رہی ہے بلکہ جلوس کے راستوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ واک تھرو گیٹس بھی نصب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سکاؤٹس کی بڑی تعداد اہلکار جو ہے وہ موجود ہیں جو تمام جامع تلاشے کے بعد ہی جو آزاداروں کو جو ہے وہ یہاں پہ جلوس میں شامل ہونے دے رہے ہیں اس کے ساتھ تمام آزادار و ماتمی جلوس جو ہے جب روایتی راستوں سے گزریں گے تو انس کی نگرانی جو ہے سیکیورٹی کی کرے گی اس کے ساتھ سکاؤٹس اور بمٹ ڈسپوزل سکوٹ کا عملہ بھی راستوں کلیر کرتا ہو جائے گا تاکہ ان کو سیف پیسنج مل سکے اور یہ جلوس جو ہے وہ حفاظت و ادمنان کے ساتھ جو اپنی جو ہے جو اپنی منزل ہے امام با کے ایرانی حسینیان تک افلام پذیر ہو جی بہت شکریہ عزیز شان آپ ہمیں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو لیے چلیں گے لاہور کے جانب لاہور میں نوی محرم الحرام کے سلسلے میں شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس پانڈو سٹریٹ اسلامپورا سے برامت ہو کر اپنے روائد تھی راستوں پر روا دمائے ہیں ہمارے نمائندے موظم الدین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم مزید بات کریں گے موظم آگاہ کیجئے کہ یہ جلوس اس وقت کہاں پہنچا ہے اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں آج بکل میں اس وقت پانڈو سٹریٹ اسلامپورا میں موجود ہوں لاہور شہر میں نوی محرم الحرام کا شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس جو ہے وہ پانڈو سٹریٹ سے برامت ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے لاہور شہر میں آج 378 مجالز جبکہ 89 کے قریب مختلف ازاداری کے جلوس جو ہے وہ نکالے جائیں گے اگر نتاتا چلوں تو لاہور شہر کی تو یہ لاہور شہر کا جو مرکزی جلوس ہے یہ پانڈو سٹریٹ سے برامت ہوا ہے جبکہ یہ عالمگی روٹ سے ہوتا ہوا سراج بلڈنگ پہنچے گا جہاں پر آج نماز زہرین ادا کی جائے گی جس کے بعد یہ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہو بلوک سیدہ نوری بلڈنگ سے ہو کر نیلی بار مور اس کے بابا گراؤنڈ چرچ اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا پرانی اداکلی پہنچے گا اور جہاں پر نماز مغربین ادا کی جائے گی جلوس کے راستے کے اوپر سخت سیکیورٹی کے اندظامات کیے گئے ہیں مختلف مقامات کے اوپر وارک ترو گیٹس لگائے گئے ہیں کنٹینرز لگائے گئے ہیں خاردار دردہ کے رستوں کو سیل کیا گیا ہے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے گیارہ ہزار کے قلی پولیس احلکار لاہور شہر میں آج مختلف جلوسوں اور مجالیس کی سیکیورٹی معامر ہیں ایک ہزار سے زائد سیف سٹی کے کیمروں سے استعمال تر معاملات کی مونٹرنگ کی جا رکی ہے مختلف مقامہ کے جو وارک ترو گیٹس لگائے گئے ہیں وہاں پر تین قسم کے سیکیورٹی کے حسار بنائے گئے ہیں اور تین بار سیکیورٹی چیکنگ کے بعد ہی لوگوں کو جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی جا رکی ہے جلوس میں شریک شرکہ جو ہے وہ نوہ خوانی کر رہے ہیں اور حضرت امام حسین کو یاد کر رہے ہیں اور حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی جزیم قربانی ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں جلوس کے راستوں پر سبیلو اور لنگر کا وسیع در انتظامات کیا گیا ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مختلف میٹیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں ریسکیو ڈبلمنٹ ڈبل ٹو کے بھی یہاں پر احلکار موجود ہیں تو لہور شہمن نویم مورولو حرام کا جو مرکز جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے اور آج رات یہ خیمہ سعداد پہنچ کا ایک ستام پذیر ہوگا جی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے دہشت گردوں کی بننو کینٹ میں حملے کی بزدلانہ کوشش بارودی مواد سے بھری گاڑی چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرا دی خودکش دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا جس میں آٹھ جوانوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ دہشت گردوں کی بننو کینٹ میں حملے کی بزدلانہ کوشش بارودی مواد سے بھری گاڑی چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرا دی خودکش دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا جس میں آٹھ جوانوں کی شہادت کی اطلاع موصول ہوئی ہے مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے جی جی عزمہ اس پی آر کے مطابق یہ جو دہشت گردی کی بزدلانہ کاروائی یہ پندرہ جلائی کی صبح چار بجے کے قریب دہشت گردوں ایک دس رکنی گروہ تھا جس نے بننو چھائنی پر جو بارودی مواد سے بھری گاڑی سے جو خودکش جو گاڑی تھی اس سے انہوں نے حملہ کیا اس حملے کو سکورٹی فورسیز نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا نہ صرف ناکام بنایا بلکہ تمام جو حملہ اور دہشت گردوں کو گھیر کر ایک کونے میں محصور کر دیا گیا اور اس آپریشن میں سکورٹی فورسیز نے ان تمام کے تمام حملہ اور دس جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واسق کر دیا ہے لیکن اس دوران ایک دہشت گرد نے جو کہ خودکش مشن پر تھا اس نے بارودی مواد سے بھری گاڑی کو جو چھونی بننو چھونی کی دیوار سے تکرا دیا جس سے جو دیوار کا ایک حصہ گر گیا اور امارت کا بھی ایک پورشن جو ہے وہ اس سے نفصان پہنچا اس حملے کے دوران ہمارے آٹھ جوانوں نے مادر وطن پر اپنی جان نشاور کر دی اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے ان دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا سکورٹی جو ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس حملے کے پیچھے کل ادم دہشت گرد جو گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ جو کہ افغانستان سے آپریٹ کر رہا ہے وہ ملوث ہے اس کے یہ جو کارکون ہیں جو دیشت گرد ہیں انہوں نے حافظ گل بہادر گروپ کے انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے یہ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے اور یہاں پر انہوں نے بنو چھونی پر یہ خود کچھ حملہ کرنے کی جو ناکام کوشش کی جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے اور بہت بڑے نقصان سے اسکورٹی فوسز نے جو بچا لیا ہے اپنی بروقت کاروائی کرتے ہوئے پاکستان نے افغان ابوری حکومت سے متعدد بار بقیدہ ثبوتوں کے ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو جو ہے وہ دیشت گردوں کے لیے استعمال کرنے سے روکے اور پاکستان کے اس مطالبے کو پوری عالمی دنیا کی حمایت بھی حاصل ہے لیکن افغان ابوری حکومت دوہا امن موادے کے مطابق یہ اپنا جو وعدہ ہے پورا کرنے میں ابیدہ کے ناکام رہی ہے اس کاروائی میں جو شہید ہوئے ہیں اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہیں کہ نائب صوبیدار محمد شہزاد جو ہے زین کا تعلق زلہ پونچ سے تھا ان کی امت چوالی سال تھی وہ شہید ہوئے ہیں نائب صوبیدار محمد شہزاد شہید نے پچیس سال تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا انہوں نے سو گواران میں اہلیہ ایک بیٹی اور تین بیٹے چھوڑے ہیں اسی طرح زلہ نیلم سے تعلق رکھنے والے حوالدار شہزاد احمد شہید کی عمر اٹھائی سال ہے حوالدار شہزاد احمد شہید نے آر سال تک پاک فوج میں خدمات سر انجام دی انہوں نے اپنے سو گواران میں اہلیہ دو بیٹیاں جو ہیں وہ چھوڑی ہیں شہید ہونے والے حوالدار جلے حسین کا تعلق زلہ خوشاب سے تھا ان کی عمر انتالیس سال تھی اور انہوں نے اٹھارہ سال تک وطن عزیز کا دفاع کیا حوالدار جلے حسین شہید نے سو گواران میں اہلیہ دو بیٹے اور چار بیٹیاں چھوڑی ہیں لانس نائک سبز علی خان شہید کا تعلق زلالہ کی مروت سے ہے لانس نائک سبز علی خان شہید کی عمر چونٹی سال تھی انہوں نے پندرہ سال تک دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا انہوں ان کے سو گواران میں اہلیہ ایک بیٹی اور دو بیٹے شامل ہیں اسی طرح شہید ہونے والے سپاہی اشفاق حسین خان شہید کا تعلق زلہ مزفر آباد سے ہے ان کی عمر تیس سال ہے جنہوں نے چھ سال پاک فوج میں گزارے سپاہی اشفاق حسین خان شہید کے سو گواران میں والدین ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل ہیں سپاہی ارسلان اسلم شہید کا تعلق زلہ باولپور سے ہے جن کی عمر چھبی سال ہے انہوں نے دو سال پاک فوج میں گزارے ان کے سو گواران میں والدین شامل ہیں اسی طرح شہادت پانے والے زلہ مظفر آباد کے رہیشی سپاہی سبحان مجید بلوچ شہید بھی شامل ہیں سپاہی سبحان مجید بلوچ شہید کے سو گواران میں والدین اور اہلیہ شامل ہیں سپاہی انتیاز خان شہید کا تعلق زلہ کرک سے ہے ان کے سو گواران میں اہلیہ ہیں تو اس طرح یہ آج جوانوں نے بڑی بہادی سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ مہادر وطنی کی دفاع میں پیش کیا ہے اور پاک فوج جو ہے ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ جوانوں کی یہ شہادتیں ہماری اس عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں کہ پاکستان سے دہشتگردی کی لانت کو ہر قیمت پر جر سے اکھار دیا جائے گا اور اس حوالے سے ہم پورا عظم ہیں جی پاک فوج کے شہدہ نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی ہے دہشتگردوں کی بنو کینٹ میں حملے کی بزدلانہ کوشش بارودی مباد سے بھری گاڑی چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرا دی خود کچھ تماغے کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا آٹھ زمان اس میں شہید ہوئے شہدہ کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بھی ہمارے نمائندے نے محسط شیئر کی سیکیورٹی پوسیس نے بروقت کاروائی کی تمام دہشتگرد جن کی تعداد دس پتائی جارہی ہے وہ مارے گئے ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیلز سے آگاہ کر رہے تھے رانا شہزاد آپ کا بہت شکریہ بلٹن میں اب آگے بڑھیں گے مزید خبروں کے جانے برتوے یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ نمی محرم الحرام شبیح زلجنہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال پشاور سے بارامت ہوا ازادارانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہور ان کے جان جلوس اپنے روایتی راستوں صدر روڈ کالی باری اور فوارہ چوک سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ حسینیہ ہال پر اختتام پذیر ہوگا جلوس کے شرکار نماز سہرین کالی باری میں ادا کریں گے اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کے تحت جلوسوں کی تمام گزرگاہوں کو سیل کر دیا گیا ہے جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیامرے نصب ہیں ڈرون کیامروں کے ذریعے بھی جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے راستوں میں سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے طبیعی امداز فاہم کرنے کی غرص سے کیمپ اور موبائل کاریاں بھی موجود ہیں خیبر پختونخواہ کے ازلا میں محرم الحرام کے جلوس منقض ہو رہے ہیں صوبے پھر میں محرم الحرام کے دوران خصوصی پلان کے تحت چالیس ہزار پولیس اہلکار تائینات ہیں مجالیس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی حاصل ہے حساس شہروں میں نوی اور دسمی محرم الحرام کو موبائل فان سرویس موطل ہے جبکہ ریپیڈ ٹرانسٹ سرویس نو اور دس محرم کو موطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نوی محرم الحرام شبیع زلجنہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال کشاور سے برامت ہوا عزتارہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور ان کے جانسار ساتھیوں کو حق کی سربلندی کے لیے لا زوال قربانی دینے پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جلوس اپنے روایتی راستوں صدر روڈ کالی باڑی اور فوارہ چوک سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ حسینیہ ہال پر اختتام پسیر ہوگا جلوس کے شراکہ نماز زہرین کالی باڑی میں ادا کریں گے اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کے تحت جلوس کی تمام گزرگاہوں کو سیل کر دیا گیا ہے جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نسب ہیں ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے راستوں میں سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے طبیعی امداد فراہم کرنے کی غرض سے کیمپ اور موبائل گاڑیاں بھی موجود ہیں خیبر پختونخواہ کے اسلام محرم الحرام کے جلوس منقد ہو رہے ہیں صوبے بھر میں محرم الحرام کے دوران خصوصی پلان کے تحت چالیس ہزار پولس اہلکار تیونات ہیں مجالس اور جلوسوں کی سیکیروٹی کے لیے پولس کو قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی مدد بھی حاصل ہے حساس شہروں میں نوی اور دسویں محرم الحرام کو موبائل فون سرویس موطل ہے بیس ٹرپیڈ ٹرانزٹ سرویس نو اور دس محرم کو موطل کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے کوئٹا میں نوی محرم الحرام کا شبیح زلجنہ کا جلوس امام بارگاہ ناصر الازا مکانگی روڈ سے نکالا جائے گا جلوس مکانگی کے مختصر راستے سے واپس امام بارگاہ ناصر الازا پہنچ کر ختم ہوگا آشورہ محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے مچ ماروارد ماغٹ اور بولاند سے ازداداروں کے جلوس کوئٹا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ہزارہ ٹاؤن سے ازداداروں کے کافلے کل صبح مریعباد سے مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے کوئٹا میں مرکزی جلوس آشورہ کی صبح عملدار روڈ سے برامت ہوگا مرکزی جلوس کی سیکیروٹی پر سات ہزار پولیس بی سی لیویس آر آر جی اور ایٹی ایف جوانوں کوئلٹ رکھا گیا ہے کوئٹا میں محرم الحرام کے دوران ٹیس مقامات کو انتہائی حساس اور بیس کو حساس دیکلیئر کیا گیا ہے آشورہ کے مرکزی جلوس کی ائر سرولینس کے لیے دو ہیلیکاپٹرز رکھے گئے ہیں مجالی سے ازاں اور جلوسوں کے روح کی سی سی ٹی وی مانیٹرنگ سینٹرل کنٹرول ڈروم میں کی جائے گے جلوسوں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے فیل وقت بولٹن میں بڑھیں گے کچھ دیگر خبروں کی جانب یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ویفاقی حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں پر پی ٹی آئی پر پابندی آیت کرنے اور بانی پی ٹی آئے آرے فلدی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلامباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات اتاولہ تارڈ نے کہا کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو شرپسند اناثر پر پابندی اور ملوث بیرون ملک بیٹھے اناثر کے خلاف کارروائی ہوگی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کا رفرنس سپریم کورٹ پیچا جائے گا اس سے بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ملک عمر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتاولہ تارڈ نے پریس کانفرنس میں حکومتی پولیسی سے متلک چار اہم فیصلوں سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متلک کیس میں ایک جماعت کو بن مانگے ریلیف دیا گیا حکومت اور اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف ریویو دائر کیا جائے کہیں پہ ان ایمینیز نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا نشان بحال کیا جائے یا پارٹی کو بحال قرار دے کر ہمیں وقت کے دھارے کو واپس مڑ کے اس پارٹی کی صف میں کھڑا کیا جائے یہ کسی نے نہیں مانگا تھا قانونی جو سکم ہیں اس ججمنٹ کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتاولہ تارر نے کہا کہ واضح شواہد موجود ہیں کہ تحریک انصاف کے اقدامات ملکی مفادمن نہیں تھے بلکہ اس کے برعکس تھے انہوں نے کہا کہ حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے عدالت سے رجوع کرے گی آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل سیونٹین ہے جو پولٹیکل پارٹی اس کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا ان تمام تر چیزوں کو فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے نو مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے سائفر والی اپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو اپنے ریزولوشن پاس کروائز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران اسمبلی تحلیل کرنا آئین کی سریحن خلاف ورزی ہے اس حوالے سے کابینہ کی منظوری کے بعد آرٹیکل چھے کے تحت سپریم کورٹ میں کیس داہر کیا جائے گا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا تھا کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلیوں کو تحلیل کیا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف علوی تب کے وزیراعظم امران نیازی اور تب کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موف کیا جائے اور یہ آرٹیکل چھے کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تتا اللہ تارہ نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ملکی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں حکومت نے ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مقصود لوبیاں وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف عمل ہیں حکومت نے ان کے خلاف تعدیبی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے سخت ترین قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی قانون کے مطابق اگر بنتا ہوا تو پاسپورٹ بلوک کرنے پڑے آئی ڈی کارڈ بلوک کرنے پڑے یہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک کے ساتھ بہت کھلوار ہو چکا اب مزید کی گنجائش نہیں انہوں نے کہا کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں تاریخ کی سمت درست کرنا ہوگی ملک امیر پاکستان ٹیلیویون نیوز اسلام آباد وزیراعہ پنجاب مریم نواز شریف سے رکن صوبائی اسمبلی سعید اکبر خان نوانی نے ملاقات کی اس ملاقات میں ترقیاتی منصوبوں روامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر تباتلے خیال کیا گیا رکن صوبائی اسمبلی نے فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز پروگرام کو سرہا اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ کار مزید پڑھا رہے ہیں پانچ سو مزید فیلڈ ہسپتال دیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دو سو بنیادی مراقضی صحت میں آئندہ سال تک چوبیس کھنٹے سرویسز مہیا ہوں گی دور دراز ہسپتالوں میں کارڈیولوجسٹ ہفتے میں ایک بار وزیٹ کریں گے وزیراعہ پنجاب نے کہا کہ دیسٹک ہیڈ کوارٹس ہسپتالوں میں تھیلسیمیا سینٹر قائم ہوں گے اور دیسٹک تھیلسیمیا سینٹر کو ریجنل بلڈ سینٹرز کے ساتھ منسلک کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور لاہور انصداد دہشتگردی عدالت کے جد خالد ارشد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمان کی استدعا کی تھی پیٹرولیگا مسنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل وزارت خزانہ نے پیٹرولیگا مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 9 روپے 99 پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت 275 روپے 60 پیسے ہو گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں 6 روپے 18 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے ڈیزل کی نئی قیمت 283 روپے 63 پیسے مقرر کی گئی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے خبر دیتے ہیں یہاں پر آپ کو مقبوضہ کشمی سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمی کے زیلہ ڈوڑا میں ایک حملے میں ایک فوجی افسر سمیت پانچ بھارتی فوجی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق یہ حملہ ڈوڑا کے علاقے ریسہ میں بھارتی فوج اور پیراملٹری فوسز کی مشترکہ ٹیم پر اس وقت کیا گیا جب وہ محاصقے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کا روائی کر رہی تھی حملے میں ایک فوجی افسر سمیت پانچ بھارتی فوجی ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا بھارتی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں اضافی نفری تینات کر دی گئی ہے اور آخری اطلاعات آنے تک فوجی کا روائی جاری تھی اسلام علیکم ویلن اکوامی منظرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کنول ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی غزہ میں سہونی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے غزہ پر اسرائیلی فوج کی تازہ حملوں میں اٹھارہ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ریڈ کرسن کے مطابق وستی غزہ میں نصرات پناہ گزن کیمپر اسرائیلی فوج کی بمباری میں گیارہ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے شہید ہونے والوں میں پانچ بچے بھی شامل ہیں خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری سے چار فلسطینی شہید اور تین زخمی ہوئے ہیں حملے میں مکان تباہ ہو گیا وستی غزہ کے علاقے زویدہ میں بھی ایک گھر پر اسرائیلی بمباری میں دو افراد شہید ہو گئے مغربی کنارے میں قابض فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید 3664 جبکہ زخمیوں کی تعداد 89000 سے تجاوز کر چکی ہے خبر شامل کریں گے امریکہ سے امریکی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی نے سابق صادر ڈانلڈ ٹرم کو بازابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے ڈانلڈ ٹرم کو ملواقی میں پارٹی کی چار روزہ کنونشن میں نامزد کیا گیا کنونشن پلسیوینیا میں ڈانلڈ ٹرم پر حملے کے دارہ دو دن بعد شروع ہوا ٹرم جمعیرات کو پارٹی کی نامزد کی کو بازابطہ طور پر خبول کریں گے قاتلانہ حملے کے بعد ٹرم نے کہا کہ وہ بائیڈن کے ساتھ اپنے اختلافات کو اجاگر کرنے کے بجائے قومی اتحاد پر زور دیں گے سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے ادھر اومان کے دور الحکومت مسقط میں ایک مسجد کے باہر فائرنگ سے چار افراد حلاق اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاع تھے پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ مسقط کے علاقے کی امام علی مسجد کے باہر پیش آیا جہاں سات سا کے قریب افراد موجود تھے پولیس اور حملہ آور کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تاہم حملہ آوروں کی تعداد اور ان کے حلاق یا زخمی ہونے کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکیں مسقط میں امریکی سفارت خانے نے ایکسپر ایک پیغام میں اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے امبیسی کی معمول کی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں چین اور روس کی مشترکہ بحری مشکے میری ٹائم انٹریکشن دوہزار چوبیس جاری ہیں اس طرح چین اور روس کی بحری آقا بحر القاہل میں جاری چوتھا مشترکہ بحری گرشت بہیرہ جنوبی چین کے ایک مخصوص علاقے میں داخل ہو گیا مشترکہ گرشت میں چین کے میزائل بردار بحری جہازوں سمیت ایک روسی جنگی بحری جہاز بھی شامل ہے بحری بڑے نے گرشت کے دوران معاینہ آپوریشن اور ہیلیکاپٹر لینڈنگ جیسی مشکیں انجام دیں تو طرفہ معایدے کے مطابق مشترکہ بحری گرشت کا حدف کوئی بھی تیسرا ملک نہیں اور اس کا موجودہ بین الاقوامی یا علاقائی صورتحال سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ مرشقیں سترہ جولائی کو اختتام پذیر ہونے کی توقع ہے اور ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان رابطہ کانسل کو فعال بنانے کے لیے ایک معایدے پر دستخط کر لیے گئے ہیں اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اپنے ترک ہم منصب حاکان فیدان کے ساتھ ملاقات کے بعد اسطنبول میں مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ترک سعودی عربتہ کانسل کی فعال یہ دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم مور ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ ترک سعودی عربتہ کانسل کا اجلاس اسی سال منعقد ہوگا اس سے کب سعودی وزیر خارجہ نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات بھی کی اس معاقے پر دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید خبروں کے جانے بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ ایک پر امن اور خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے شدت پسندی مذہبی منافرت اور فرقواریت جیسے اناثر کا خاتمہ جبکہ برداشت رواداری اور قومی یکچہتی جیسے عوامل اشد ضروری ہیں پیغام پاکستان کی روشنی میں آپ کو دکھاتے ہیں مزفر آباد سے ہمارے نمائندے عدیل احمد خان کی یہ ریپورٹ ایک مسائلی ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ شہری ریاستی قوانین کا احترام کریں اور اخوت بھائیچارے رواداری مذہبی ہمانگی یکچہتی سماجی مساوات معاشرتی اقدار کا تحفظ اور اقلیتوں کے مذہبی عقائد کے احترام کا خاص قیال رکھا جائے کیونکہ ہمارا دین اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے انسانیت کا مذہب ہے وہ مذہب جو سب سے زیادہ اخلاقیات پر زور دیتا ہے اسلام دین امن ہے اور انی بو اس تو لی اتما مکارم الاخلاق کہ کر خدا کی درف سے یہ اعلان سنا دیا گیا ہے کہ آقا مصطفیٰ کو اخلاقیات کے بہترین منصب پر فائز کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا اور رواداری کا یکچہتی کا ہم آہنگی کا ان تمام قمور کا تعلق اخلاقیات سے ہے اور اخلاق حسنہ اخلاق مصطفی اخلاق محمد و آل محمد کو جتنا رواج دیا جائے معاشرے میں یہ سلسلے جتنا رواج ہوں گے ہم فرقہ واریت سے نکل کر یکچہتی کی طرف بڑھیں گے رواداری کی طرف بڑھیں گے محبت کی طرف بڑھیں گے ادم برداشت فرقہ واریت اور مذہبی منافرت نہ صرف ریاست کے لیے زہر قاتل ہیں بلکہ معاشی و معاشرت اقدار کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے لیے بھی خطرناک ہیں ضرورت سمر کی ہے کہ مقننہ، ممبر و محراب، اساتذہ اور اہل علم و دانش معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لیے بھرپور کردار ادا کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے پرم، آسودہ حال اور یک جہت معاشرے کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے ماہ، استاد، علماء اکرام، شاعر، عدیب اور دانشور کسی بھی معاشرے کے چار اہم ستون ہیں جن کی اگر صحیح تربیت کر دی جائے تو یہ ہم اہنگی، عدل و انصاف، اخوت و یک جہتی اور رواداری اور برداشت پر مبدی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سکردو میں آشورہ محرم کے موقع پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیراعلا گلگت بلتستان حاجی گلبر کی صدارت میں اجلاس ہوا کمیشنر گلگت بلتستان نجیب عالم نے بلتستان ڈویجن میں آشورہ پر اختیار کیا گیا سکیورٹی انتظامات پر گریفنگ دی وزیراعلا نے سکیورٹی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے بعض معاملات میں مزید بہتری کی ہدایات دیں اور کہا کہ سکیورٹی کو ہر لحاظ سے فول پروف بنا جائے تاکہ خطے کے مثالی امن و ہم آنگی کی فضا برقرار رکھی جا سکے وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر پنجاب میں امن و امان ہر صورت یقینی بنانے کے لیے سبائی وزیر مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے خانوال کا دورہ کیا اور امن و امان کا جائزہ لیا سبائی وزیر نے امن و امان کے لیے ذلعی انتظامیاں پولیس کی تیاریوں اور شہر میں لائنڈ آرڈر شہریوں کی جانوال کے تحافظ کے لیے انتظامات پر اثار اتمنان کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے بریفنگ دی رانہ سکندر حیات نے ڈی سی دفتر میں قائم کنٹرول ڈروم کا بھی دورہ کیا انہوں نے کہا کہ جلوسوں کے روٹس پر پہلی بار سرکاری سطح پر سمیلوں کا احتمام کیا گیا ہے حکومت پنجاب ازداداروں کو بہترین محال فرہم کرے گی سبائی وزیر تعلیم کے ہمراہ موسم لگنون نے مقامی کے عادت بھی ان کے ہمراہ تھی اور ممبروں محراب کے ذریعے محبت رواداری اور برداشت کے روئیوں کو جا کر کرنے اور کسی بھی شرنگیزی کو روکنے میں پیغام پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں وسیم سجاد اسلام اپنے نظریات کے تحفظ اور دوسروں کے عقائد و نظریات کے احترام کا درس دیتا ہے تاکہ معاشرہ باہمی محبت اور رواداری کی خوبصورت تسبیر نظر آئے محرم الحرام کے موقع پر ایک دوسرے کے نظریات کے احترام کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے پیغام پاکستان کی روح سے مسلح فرقہ ورانہ تنازہ اور جبرن اپنے نظریات کسی دوسرے پر مسلح کرنا شریعت کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے اور فساد فی الارض بھی کسی بھی مذہب یا مسلح کی طرف جائے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ امن مساوات بھائیچار کے ساتھ رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ صلف و صالحین کا جو طریق ہے ایک دوسرے کو برداست کرنا ایک دوسرے کو سننا اسی کا اسلام درس دیتا ہے آئین پاکستان کے مطابق تمام مقاتب فکر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اپنے مسالق اور عقائد کی تبلیغ کریں مگر کسی کو کسی شخص ادارے یا فرقے کے خلاف نفرت انگیزی پر مبنی جملوں یا بے بنیاد الزمال لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اور انتہا پسندی فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں خواہ وہ کسی بھی تنظیم یا عقیدے سے ہوں کے خلاف سخت انتظامی اور تازیری اقدامات کیے جائیں گے پیغام پاکستان کے نقاط پر عمل نہ گزیر ہے تاکہ دین اسلام کے رہنماء اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے علاقائی لسانی اور فرقہ واریت کے خلاف اتحاد قائم کیا جائے وسیم سجاد پاکستان ٹیلیویر نیوز لاہور پیغام پاکستان عمل کا پیغام ہے دین اسلام میں اختلاف رائع کا بے حد احترام ہے تاہم اثر میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں سحیل جمالی دین اسلام میں توحید اور رسالت کے بعد امت کے اتحاد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام کے اولین دور میں بعض امور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان اختلاف رائع پایا جاتا تھا تاہم اس اختلاف کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا صحابہ کرام کے درمیان باہمی تعلق اور ایک دوسرے کا احترام ہمیشہ قائم رہا ملت اسلامیہ میں صحابہ کرام کے دور کے بعد امام ابو حنیفہ امام مالک امام شعفی امام احمد بن حنبل امام جعفر صادق اور دوسرے آئیمہ کی فقہ دنیا بھر میں پھیلی ان اصحاب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کیا ان کے درمیان اختلافی مسائل میں کشادہ دلی اور فراخ چشمی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا محدثین اور فقہہ نے اختلافی مسائل میں مخالف رائے رکھنے والے کے لیے نہ تو کبھی گمراہی کا الزام لگایا اور نہ ہی اس کی تکفیر کی جو رائے آپ کی نزدیک زیادہ بہتر ہیں زیادہ قوی ہیں جس کی دلیل زیادہ مصبوط ہے آپ اس کو اختیار کر لیں لیکن اگر کوئی شخص اسے بہتر نہیں سمجھتا اور وہ کسی دوسری راہ کو اختیار کرتا ہے تو اسے آپ گمراہ قرار نہ دیں پیغام پاکستان کی روشنی میں ذابطہ اخلاق کی روح سے کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا اور صرف مذہبی اسکالر ہی شرعی اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریہ کی اساس پر کرے گا البتہ کسی کے بارے میں کفر کے مرتقب ہونے کا فیصلہ صادر کرنا عدالت کا دائرہ اختیار ہے معاشرے کے درمیان ہم اہنگی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر زور دیا جائے ان چیزوں کو اختیار کیا جائے جو مشترکات کی حصے درکیوں ہوں جن پر اتفاق ہوں علماء کا اختلاف رائے اس امت کے حق میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے جس کے نزدیک جو نقطہ نظر زیادہ درست ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے اس لیے یہ سب کے سب ہدایت پر ہیں اور ہر ایک کا مقصد اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے اور کراچی حیدرباد سکر سمیت سندھ بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں سید جہانگیر علی کراچی میں محرم الحرام کے دوران جلوس امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں نبی اور دسوی محرم کے جلوس کی نگرانی کے لیے ہر سطح بر اقدامات کیے گئے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اقدامات لیے جائیں جس سے کوئی بھی ناخوشگوار واقعے کو پریونٹ کیا جا سکے مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے نمائش چورنگی پر جدید کیمرے لگائے گئے ہیں جبکہ جلوس کی گزرگاہوں کی سی سی ڈی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے اس مرتبہ جلوس میں آنے والی گاڑیوں کو جدید کیمروں کے ذریعے ٹریس کیا جائے گا پہلے کے بعد نظر زیادہ سیکیورٹی ہوگی جو موڈرن پولیسنگ کے ذریعے ہو رہی ہوگی سن کے دوسرے شہروں ہیڈراباد جام شورو میر پروخاس ٹنڈو محمد خان اور دیگر شہروں میں بھی جلوس اور مجالس کی نگرانی اور امن و امان کو برکار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں سید جھانگیر علی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی جنوبی پنجاب اور ملتان شہر میں یوم آشور میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے ملتان شہر کی اہم شہرہوں امام بارگاہوں اور ماتمی جلوسوں کے راستوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیا گیا ہیں بلکل اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں زفر اللہ خان محرم الحرام میں شہدہ کربلا کی یاد میں برامد ہونے والے جلوسوں مجالس ازا اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ملک کے دیگر شہروں کی طرح زیلہ ملتان میں بھی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ملتان شہر شوجہ باد جلال پور پیر والا کی اہم شہرہوں ماتمی جلوسوں کے روٹس اور امام بارگاہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں سیون تھاؤزن پلس پولیس کے جوان اور افسران ڈیوٹی دے رہے ہیں اور بائی سو سے زیادہ ولینٹیرز کو ہم نے ٹریننگ دی ہے جو بھی ایک مجلس یا جلوس میں شرکت کے لیے آتا ہے اس کی تین جگہ چیکنگ ہوگی ماتمی جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر وارگ تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں اور میٹل ڈیٹیکٹر سے چیکنگ کے بعد مجالس اعزاء اور جلوسوں میں شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے زفراللہ خان پاکستان ٹیلیویئن نیوز ملتان اور ملک پھر کی طرح ٹانگ میں بھی نو محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گیا ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زافران میانی سے جی زافران آگاہ تجھے ٹانگ میں بھی نو محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس افتحسن شاہ کے گھر سے برامد ہو چکا ہے جو اپنی ریوائی تو راستوں پر روا دوا ہے یہ مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ غازی آباس پر اختزام پذیر ہوگا جہاں پر مسجل سے عذا برپا کی جائے گی جی اگر یہاں پر میں ناظرین کو بتا دوں تو یہ یہاں پر عزادار حسین کو گرمی کی شدوں کو کم کرنے کے لئے جگہ جگہ پر سبیلے لگائی گئی ہیں یہاں پر محصیت اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ بھی موجود ہے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے میں ناظرین کو بتا دوں تو سیکیورٹی کے لئے انتہائی سخت اقدامات اکیا گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے بھی جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ جلوس کی گزرگاؤں کو عام عوام کے لئے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے عزادار حسین کو بھی جامعہ تلاشی کے بعد جلوس میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے یہاں پر موبائل سرویز بھی معتل کر دی گئی ہے جبکہ سونٹ سیکل پر مکمل پا بنی ہے جبکہ شہر کے داخلی اخوار جو راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے ٹوامٹر چلا گیا ہے ٹوامٹر چلا گیا ہے پیپر ہے نہیں سپکڑا گیا اسلام علیکم ناظرین ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی ناظرین موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ان ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے وستی پنجاب کے علاوہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں شدید اور موسلہ دھار بارش برسنے کا امکان ظاہر کیا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، سرگودہ، اوکارہ، جھنگ اور شیخوپورا کے علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے جس کے باعث ایک سے دو گھنٹوں کے دربیان پچاس سے سو میلی میٹر بارش متوقع ہے سندھ کے جنوبی علاقوں میں ہیدر آباد ڈیویزن، میر پرخاس، تھر، عمر کوٹ، بدین، اسلام کوٹ، مٹھی، ٹنڈو علایار، ٹنڈو محمد خان، کوٹری میں گرد چمک اور آندھی کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے بارش مختلف شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں پانی کے بہو میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے بارش کے ساتھ تیز ہوائیں اور بجلی چمکنے کے واقعات بھی متوقع ہیں انڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ سیلابی اور موسمی صورتحال کے ممکن اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں ایمرجنسی رسپونس ٹیموں کو الٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال پر فوری رسپونس کو یقینی بنانے کے لیے وسائل کی دستیابی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں عوام سے التماس ہے کہ سیلابی صورتحال سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں آسمانی بجلی سے اپنی حفاظت یقینی بنانے کے لیے خراب موسم میں باہر نکلنے سے گریز کریں اور بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں نڈی ایم اے نے پی ڈی ایم اے پاک نڈی ایم اے ڈیزاسٹر الٹ اپلیکیشن متعارف کرا دی ہے جو گوگل پلے سٹور اور آئی او ایس ایپ سٹور پر موجود ہے تاکہ عوام کو بروقت الٹس ایڈوائزریز اور خطرے سے متعلق مخصوص گائیڈ لائنز عوامی آگاہی کے پیغمات اور دیگر ضروری معلومات کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے ناظرین صوبائی دار حکومت لاہور میں آج موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کل دسویں محرم الحرام کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے لاہور سمیت پنجاب میں موسم کی مزید تفصیل جانتے ہیں آسم نظیر بھٹی سے جی صوبائی دار حکومت لاہور میں آج نویں محرم الحرام کے دوران موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے جبکہ آج رات کو کسی وقت جو ہے وہ مطلع جزوی طور پر عبرالود ہوگا اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات ایک نیا سسٹم پاکستان میں داخل ہو رہا ہے جس سے سترہ اور انیس جولائی تین دن جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا امکان ہے لاہور میں کل دسویں محرم الحرام کے دوران ہلکی ہلکی بارش مختلف علاقوں میں ہوگی جس سے موسم کافی بہتر ہو جائے گا اس وقت جو درجہ حرارت ہے لاہور کا وہ پینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ شام تک ارتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے جبکہ اس وقت ہوا میں نمی کے تناسب ہے وہ ففٹی سیون پرسنٹ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تہم بالائی خیبر پختون خواہ جنوبی سندھ شمال مشرقی پنجاب گلگت بلتستان اور کشبیر میں چند مقامات پر آندھی جھکڑ چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں جو کہ کچھ یوں رہی نوکنڈی میں سینٹالیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا سی بی میں بھی سینٹالیس جیکباباد چھےالیس دالبندین پینتالیس جبکہ تربت میں چوالیس ڈگری سینٹی کریٹ رہا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سینٹالیس ڈگری سینٹالیس سبات اور حوصلہ ہے کربلا عظم و حمد کی انتہا ہے کربلا اخوت محبت اور وفا ہے کربلا بیداری کی منزلیں تیہ کرتا ہوا انسان کر رہا ہے عقیدت سے یہی اعلان ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین اشکوں میں ڈوبی ہوئی کیفیات محرم الحرام کی عقیدتوں سے سجید خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین صرف پی ٹی وی ہوم پر حسین نسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسللسلسلسلسلسلسلسلسلسلہ محرم الحرام کیونی محرام کی ساتھ ہیں حسین